بریک کے بعد آپ سب کا ایک بار پھر ہارتک سواگت مہارشنی ہم بات کر رہے تھے محکم کے بارے بات کر رہے تھے اب یہاں پر ایک پرشن یہ آتا ہے جیسے ہردوار میں گنگا بہتی ہے اور گنگا کی اپنی ایک بہت بڑی مہیمہ ہے اور یہاں پر آپ علاباد میں بھی سنگم ہے تو گوداوری کے بارے میں ہمارے درشکوں کو بھی آپ بتائیے کہ گوداوری کا جو اسطان ہے ہمارے درم شاستر میں وہ کس طرقے کا ہے کیسے گوداوری کی مانتہ ہے ہمارے درم شاستر میں تو گوداوری کا پرادور بھاؤ تو پہلے میں بتایا ہوں جی پہلے درم شاستر میں کیا گوداوری کا بہت ہی ایسا جو مہتما ہے یہ ایک سلوک آتا ہے ریوہ تیرے تفاکوریات مرنم جانبی تیرے دانکوریات کروکشترے یتت سرو گوتمی تٹے ریوہ مانے جو نربدہ ہے جو نربدہ کے تٹکے اوپر جو مہتما تپشا کرتے ہیں جو بھکت بھکتی میں ہوکے تنمہ ہوکے ننام جے یا تب بھی جو کرتے ہیں وہاں جو پھل بھی ملتا ہے اور ریوہ کے کنارے نربدہ ماتا پرکرمہ کرنے والے کو بھی کبھی نہ کبھی درشن دیتی ہے آج تک سب بولتے ہیں جے جے تو ریوہ کا مہتما اور کلی یوگ میں ریوہ کا جو مہتما جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے کیوں ریوہ جو ہے کہ آبی تک بھرمچاری نہیں ہے تو ریوہ کا جو ماتم ہے ریوہ تیرے تپک گروہیات مرنم جاننے بھی تیرے بایدک ساناتن دھرم میں ایک پہلے سے جو نربدہ کے کنارے تپشہ پھلی بوت ہوتی ہے اور اس جیو کو مکتی ملتی ہے کہ جو گنگا کنارے بھجن کرتے ہوئے اپنا گتی اونکھونے سے مہنے یہ شریر سے پران چھوپنے سے گنگا کنارے یہ پرابت ہوتا ہے اور اس جیو کی یہ آدھوگوٹی ہوتی نہیں آئیشے دھرمشاستر بولتے ہیں ریوہ تیرے تپک گروہیات مرنم جاننے بھی تیرے دان گروہیات کروک شیطرے سوریہ گرہن ہو اور سوریہ گرہن کے سمائے کروک شیطر میں سوریہ کنڈ میں جو اس سمائے سنان کرتا ہے تو اس کا بھی آدبوت پھل ملتا ہے پر اس جگہ دان کرنے سے جو پھل جو ملے گا وہ آنے کاو بھی جو ملے گا نہیں آئیشا دھرمشاستر میں پہلے راجہ مہارا جا سوریہ گرہن میں وہاں پہ سوریہ کنڈ میں جا کے کہ آپ نے کبھی پتنی کو بھی دان کر دیتے تھے جی جی پر وہاں پندیت جو تھے وہ پتنی کو آپ نے پاس نہیں رکھتے تھے کہ اس پتنی کے بھار سورن ہو چاندی ہو یا وہ سمجھو چلتا ہو وہ چلن ہو اس کے برابر ترازوں میں ڈال کے ان کو دان دیتے تھے مانے یہ جیتنا وہ وہاں کا جو پرابہو تھا وہ پرابہو کے بارے میں وہ بولتے پر کہ یہ ترسرو یہ تین جگہ کا جو پنی ہے وہ پنی کیول گوڈا بھاری میں کبھی بھی شوشت کے پروا کے سامنے نہیں ہے کبھی بھی آکے گوڈا بھاری کا کمو بھی سنان کرنے سے منو بھاوی اس کا سمرن کرنے سے جو پنی جو ملتا ہے وہ تینوں پنی بھی یہاں تپشا بھی ہوتی ہے دان بھی ہوتا ہے اور جو مرن کے سامنے بھی یہاں پہ گتی ملتی ہے آئیسا دھرمشاستر بولتا ہے یہ جشلے یہاں گوڈاوری کا جو ماتم ہے یہ سب سے بڑا ہے کیونکہ آپ نے دھرمشاستر میں کہا ہے گنگا بڑی گوڈاوری تیرت بڑا پریا دھارا بڑی سمودھر کی آئیسا جو یہ ہے کہ گوڈاوری یہ بڑی ہے اور بڑی ہونے سے گنگا سے بڑی بہن ہے اور بہن ہونے سے ساکشات شنکر سے جتا سے گنگا بھی ہوئی ہے اور گوڈاوری بھی ہوئی ہے پر گوڈاوری پہلے ہوئی ہے یہ شاشتر جانے کہ وہاں ماننے کہ اوپر ہے پر گنگا بڑی گوڈاوری یہ کہاوت ہے اور کہاوت کی آنسار یہاں کنب میں شمست پروہ میں باگیرہ پہلے آئے تھے کہ گوتم رشی آئے تھے یہ تو ہم بولنے سے مہارات جی آپ کے ساتھ میں بڑی اچھی چرچہ رہی ہے آخری میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی نئے اکھاڑا پرشد کا گھٹن ہوا ہے اور اجین میں حال ہی میں ایک دو منہ پہلی وہاں پر ایک اکھاڑا بنایا گیا ہے تو ابھی کچھ ہے جو پرانا اکھاڑا پرشد تھا ان کے ساتھ میں بھی انبند چل رہی ہے اور ابھی ہم نے سنا ہے کہ جگرور شنکرہ چاہری سروپانان سرسوتھی جی نے نئے پرشد پر مہر لگائی ہے کہ یہ معنی ہے تو ابھی آپ کا کیا بیچار ہے اس میں ہمارے ہمارے بہرس کو بتائیے ہماری آخر بھارتی ہے آخر پرشد جو ہے گئے گجن کے کمب میں شریماند یاندہ جی مہارات کو آدھیکش بنایا گیا اور اس آدھیکش کا کال کیوال پاس سال ہوتا ہے اور پاس سال کے بعد ہمارے اندر اس کے اندر کچھ ایک کلم ہوتے جیسے کانون ہمارے کانون میں یہ ہوتا ہے آدھیکش کو میٹنگ کو جو بلائے جہاں ان کا ہیڑا آفیس ہوگا وہاں یہ یہ دی بلاتے ہیں وہ کون دور گئے دوسرے بار بلائیں گے پھر بھی نہیں آئے پھر تیسرے بار بھی بلاتے ہیں تو مانت گیندہ جی کو تین چار بار بلائے بھی وہ حریدوار کے میرے کے سمائے تو تھے ان کا وہاں کارے کال سمائت تو ہوا بعد میں کئے بار میٹنگ میں بلائے تو بھی کبھی کوئی میٹنگ میں آئے نہیں کوئی جب سے پریا کے کمیر آئے نہیں آئے ہوں گے کیونکہ ہمارے مہاتماؤں میں یہ مان کے لئے کوئی میٹر کبھی نہیں ہوگا اور پریشت کا آئیسا کائنا پہلے سے وہ اصول ہے نیم ہے کا کانون ہے کہ ہم اپنے جھگڑے گھر میں میٹانا پڑ پڑ شنکرہ چاری تو کوئی میں کیس لڑ رہے نہیں ان کا تو میٹر آلگ ہے وہ کیونکہ ان کے بارے میں تو آپ چاہے تو میں بات میں بولوں گا پر وہ تو ہم بولنے ستھکیں گے کیونکہ ہمارے بڑے 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 ہیں یہ تو چاہیے تھا نہیں وہ کورٹ میں جائے چاہے وہ بکیل کے مارکپت میں کوئی سماجار یا کوئی کلم بھیجتے ہے یا کوئی سوزاو بھیجتے ہے تو بھی وہ مہارا جی کھائی مانا جائے گا اب انہوں نے سائی بابا کے جب بیروض میں کچھ بولے تب ہمارے پاس بہوش پترکار آئے تھے ہمارے بڑے بجرک آج پنچان سال کے ہوئے وہ چل نہیں سکتے ہیں وہ کچھ زیادہ بول بھی نہیں سکتے ہیں اور یہ اتنا کھر کے بھی سائی بابا کا جو بیروض کر رہے یہ انو چیتا ہے تو بھی ہمارے بڑے باڑے ہے اس لے مون کا بیروض زیادہ میں کر نہیں سکتا پر یہ میں جرور بولوں گا شریدی سائی بابا کا کام جو بہت بڑی آنات جو آتینت موزور جو لاک چار لاک ان کے جو آپریشن ہارٹ کے انہوں نے دو سال میں ایک لاک آپریشن کیا روز وہاں دو پانچ ہزار لوگوں کو گریب کو بھوزن بھی ملتا ماندروں میں مورتی ان کی لگانی چاہیے جیسے ہمارے پاس پانچ دیو پاس نا شاستروں میں پانچ دیو پاس نا کے باد میں کسی شٹوے مہاپرش کی مندروں میں مورتی ستاپنا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے دو کرنی چاہیے اپنی اپنی سرب جن کی بھکتی ہو جن کا اُنکی اوپر پریم ہو تو اُنکو کرنے کیون ساہی بابا ہندو تھے کیون بھل اپنی گروہ سامادھی بتائی تھی یہ میرے گروہ سامادھی ہے کچھ دچ بیس سال پہلے سامادھی کھو دی گئی اور سامادھی آپ کو پتا ہوگا سامادھی کھو دنے باد اندر دھونی تھی دھونی جلتی ہوئی دھونی 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 جلتی تھی دیپک جل رہا تھا وہ وہ جو ردرہ شاکی مالا تھی وہ آسا بولتے ہم کو جب کرتے سامادھی یہ آسا بھی تھا اور یہ سب ہندو کے ملتے مانلے ہندو کے نائی بھی تھے اس کے اوپر بھی کوئی بائس کرے یہ ہندو تھے نائی تو بگڑا کیا ہندو سانسکرٹی تو ان کے اندر بھری ہے ہمارے ہندو آنے دھرم میں گئے ان کو ہم کیا کر رہے تو یہ ساہی بابا ہندو دھرم کے پرور تک بہت ہی اچھا لگا آپ کے ساتھ چرچہ ہم نے کی آج discovery of supernatural روشنی ڈالی ہمارے کو گیان دیا اور مجھے پورا یقین ہے آپ سب کو بھی گیان ملا ہوگا آپ نے پورے وستار سے پرمبکیشور کے بارے میں جانا آپ نے پورے وستار سے محاکم کے بارے میں جانا اور مہار شریع نے اور انہی باتوں پر بھی یہاں پر روشنی پروگرام کو یہاں سماکت کر دوں میں مہار شریع کا تہے دل سے دنیواد دینا چاہتا ہوں مہار شریع آپ نے ہمارے ساتھ سمجھ بٹایا آپ نے ہمارے کو گیان کی اس گنگا میں ہمیں ڈھکی لگوائی اور اس کے nu سما جı جال میز Abg 이� sis موسیقی